بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ملتے ٹھیک ہے اس کے لئے ملتے ہیں تو پوچھنا یہ چاہوں گا اگر حکومت کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں پارٹیز اپوزیشن کی پارٹیز خاص طور پر بڑی جماعتیں جو ہیں وہ تیار ہیں تو دن اگر آرڈیننسز جو ہیں وہ آرڈیننسز کیوں لائے جا رہے ہیں کیا آرڈیننسز لانے کا مطلب تو ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے جی امیجیٹلی کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف عوام کو مل جائے بھر دین اگر آرڈین تیمپریری تینگ ون شوڈ نوٹ گو فور ٹیمپریری تینگز رائٹ ناؤ اور پرمنیلٹ حل اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے اس میں مجھے پوچھنا یہ ہوگا آج اپوزیشن کی جماعتوں سے کہ جب وہ میڈیا میں آتے ہیں وہ ضرور کہتے ہیں جناب خمکن کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نو کونفیڈنس موو بھی نہیں لے کے آرہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس وقت ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے جب عوام کی ریلیف کی بات ہوتی ہے تو پھر وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا تو پھر آرڈینسز کیوں پھر حکومت آرڈینسز کیوں لے کے آتی ہے سیکنڈلی جو کہا جاتا ہے وزیر آزم صاحب کی طرف سے بار بار اور وہ یہ ہے جناب کہ وزیر آزم صاحب کپیسٹی بیلڈنگ کرتے رہے ہیلتھ سرویسز میں کیونکہ ہیلتھ سرویسز میں کبھی کسی نے اتنا اتنا احسن میں اوٹ سے کہ سسٹیمیٹک طریقے سے ہیلتھ سرویسز میں انویسٹ نہیں کیا یہ کہا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہوگا یہ لفظ اگر وہ کپیسٹی بیلڈنگ کر رہے ہیں وزیر آزم صاحب اور اپنے جو سورسز ہیں جو اگزسٹنگ سورسز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے اندر سے اس کے اندر سے جو لوگوں کو مشکلات ہیں ان کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ان سے بات کرنے میں ان سے بیٹھنے میں ٹھیک ہے میں پہلے میں پہلے کہ جناب آپ کو کرٹیسزم سننا پڑتا ہے بڑھتا ہے نگے سن لے کوئی فرق نہیں پڑتا سن لے کرٹیسزم اور اگر کرٹیسزم سن لیں گے تو اس میں سے بھی آپ راستہ نکال سکیں گے وزیراعظم صاحب میں آپ سے آپ کو ڈریس کر رہا ہوں وزیراعظم صاحب اور آپ کیونکہ کوئی نہ کوئی راستہ اس کے اندر سے بھی آپ شاید نکل آئے آپ کے لیے سو وہ بات اگر ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے اور کسی کو ایسا رول دے دیا جائے کہ جو بریج بلڈنگ ہوتی ہمیشہ ہم نے دیکھا ہر حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ بریج بلڈنگ کا کردار جو ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے حکومت نے کوئی نہ کوئی دو چار لوگ جو ہیں مختص کیے ہوتے ہیں اوپوزیشن کے ساتھ ان کو انٹر ایکٹ کرتے ہیں ان کو بریج بلڈنگ کرتے ہیں لیکن اس فار ایس جس گورمنٹ اس کنسرنڈ میری نظر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کوئی پرمنٹ بیسز پہ کوئی ایسا بندہ ہو جو انٹر ایکٹ کرتا ہو اوپوزیشن کی جماعتوں سے سو یہ ورکنگ ریلیشن کی بات کرو بروکرسی بھی چاہتی یہ ہے کہ جناب اس کو کوئی کور مل جائے کوئی ایسا کور مل جائے اس کو تاکہ وہ کھل کے کام کر سکے لیکن بروکرسی کے بھی ہاتھ کہیں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بندے ہوئے اور وہ کہتے ہیں جناب کے پہلی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ہمیں کور دیئے لیکن وہ ٹیمپریری کورز تھے میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں پروگرام میں جاؤں گا ٹیمپریری کورز تھے اور جب حکومتیں چینج ہو گئیں تو انہیں ہیٹ فیس کرنی پڑی اور ہیٹ فیس کرنی پڑی نیاب کی یا انویسٹیگیشن جو ہمارے آوٹفٹس ہیں ان کی ان کو ہیٹ فیس کرنی پڑی اور آج وہ مشکلات میں ہیں سو پرمنٹ کور بروکرسی کو بھی مل جائے تو میرے خیال میں ایک اچھے طریقے سے سامنے چیزیں آ جائیں گی اور عوام کو یہ ریلیف ملے گا سو مل کے بیٹھ کے اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو میرے خیال میں وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی اس میں کوئی کسی پہ اعتراض بعد میں نہیں کر سکے گا میرے ساتھ آج بڑا اچھا پینل موجود ہے جی ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی سے بہت اچھی خاتون ہے اور وہ لوجک علی نواز عوان صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر آزم کے ڈاکٹر تارک فضل چوہدری صاحب مسلم لیگ نون سے کسی زمانے میں میرے نیبر بھی تھے اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی آپ لوگ تشریف لائے میں تارک فضل چوہدری صاحب آپ سے اگر شروع کرلو تو تارک فضل چوہدری صاحب نہیں ابھی شروع کرنا چاہتے جی وہ کہتے ہیں جی پہلے ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحب ایسے شروع کروائے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کوئی وے آؤٹ ہو سکتا ہے کہ جس میں بیٹھ کے بات چیت کر کے انسٹیٹ آف گوئنگ فور آرڈیننسز یا انسٹیٹ آف لائک فائٹنگ آؤٹ اس کرونا تنگی اس سب کے لیے بیٹھ کے بات ہو سکے ہوتی ہے کانڈنیشن کمیریٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں چیف منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں سب ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن پارٹی ہیڈز وہ بھی بیٹھ جائیں تو کوئی میرے خیال میں برائی تو نہیں ہے اس میں کوئی بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو ایم پرسنلی ابلائیج کہ آپ نے اتنا انکاریجنگ میرے لیے انٹرڈکشن کی ریلی تینکفل بہت اہم آپ کے دونوں سوالات ہیں کہ کس طریقے سے اگر کرونا سے مقابلہ کیسے ہم کریں تو سب سے پہلے بہت سمپل فارمیولا ہے کہ اگر آپ کا آپ انمی ایڈنٹفائی کریں اگر آپ کا انمی کرونا ہے تو پھر چاروں صوبے وفاق جو ہے وفاق مینز ہم صوبے نا تو مل کر ہم اس کا مقابلہ کریں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کرونا آپ کی کمپوٹیشن جو ہے ایک طرف کرونا سے مقابلہ کرنا ہے دوسری طرف صندوق اومت سے بھی لڑنا ہے یا ایک طرف کرونا سے لڑنا ہے دوسری طرف صندوق اومت سے بھی لڑنا ہے یا ایک طرف آپ کو بلاول بھٹو زرداری سے کمپوٹیشن کرنی ہے یا پیپلز پارٹی سے کرنی ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے حکومت وقت جو ہے جو پہلی پریس کانفرنس انہوں نے کرونا کے اوپر کی انہوں نے کہا کہ ہم پرائیم منسٹر کے ساتھ ہیں ہمیں اعتماد میں لیا جائے ویہا ویدھم اور ہم ہر ممکن سپورٹ کریں گے ہم بازو بنیں گے اس حکومت کے کیونکہ ہمارا یہ مشترک اینمی ہے بیسکلی پیپلز پارٹی کا بیانیاں یہ رہا ہے کہ انسانی زندگیاں ہمیں بچانی ہے انسانیت ہمیں بچانی ہے اور اس کے لیے باقی سب چیزیں آپ کے اور الزامات آپ کے اور سیاست سب بعد میں آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں بدقسمتی سے اگر آپ دیکھ لیں آج بھی ان کا شیڈیول دیکھ لیں تو ایک لمبی انہوں نے لائن اپ بنائی بھی ہے کسی نہ کسی وزیر مشیر کی صورت میں ان کا نشانہ کرونا نہیں ہوتا ان کا نشانہ ہوتا ہے چیف منسٹر سندھ ہوتا ہے ڈاکٹر ازرا صاحبہ ہوتی ہیں یا چیمن بلاول بٹو زرداری ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی پارٹی کی شخصیت کو لے کر یہ طریقے کار نہیں ہے اگر آپ کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا تو پھر کنٹرول ایک سیٹ اپ ہوا ہے لیکن اس میں سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ موجود نہیں ہے پولیٹکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے آپ کے چیف منسٹرز ہیں لیکن چیمن بلاول بٹو زرداری بھی بیٹھے ہو جہاں شہباد شریف بھی بیٹھے ہو اور جہاں عمران خان بھی بیٹھے ہو اور بلکل وہ ٹیمپریری سیٹ اپ ہو وہ تیل تیم آپ کا جو مشترکہ آپ کی جنگی کیابنٹ ہے جنگ جس کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا ہے وہاں تک اس کے بعد آپ اپنی سیاست شروع کر دیں لیکن جب آپ یہ نہیں کریں گے ایک کرونا ٹائگر فورس آپ بنا دیں گے اور آپ خود سیاست کریں گے تو پھر کوئی سیاست کرے گا دیکھیں دو تین یہاں پہ باتیں چلتی ہیں اور وہ دو تین چیزوں کے جواب ملتے نہیں ہیں وہ یہ ہے حکومت کو حکومت کی جانب سے جو لوگ بیٹھے ان کو بھی نہیں ملتے ایک تو یہ کہا جاتا ہے جناب کہ یہاں سے جتنے فنڈز جاتے ہیں یعنی فیڈرل گورنمنٹ سے جتنے فنڈز جاتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو وہ کاغذوں میں تو استعمال ہوتے ہیں لیکن ایس 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 ان کی نظر نہیں آتے ایک یہ ایک بہت بڑا آجاتا یہاں منسٹر صاحب کو پرائی منسٹر نہیں ملتے تھے چیف منسٹر کو ایک بڑا سلسلہ جاری رہا سال ڈیڑھ سال تقریبا یہ سلسلہ جاری رہا لیکن وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ بھی ایک ذہن میں ایک ایک ایفیسٹ کہہ لے یا انا کہہ لے یا جو بھی کہہ لے وہ بھی ایک ذہن میں چلتی رہتی تھی بات اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ یہ دون چیز کے بارے میں تیکھیں ٹرانسپیرنسی بہت اہم ہے اور صرف ٹرانسپیرنسی کرونا کی حد تک نہیں ہر لیول پر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے انہوں نے کئی دفعہ ویب پیجز شیئر کیے ہیں جہاں ایک ایک روپے کا بہا پر حساب دیا ہے کہ کیا پروکیورمنٹ ہوئی ہے اور کیسے دسٹریبیوٹ ہوئی ہے ہم 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 کہ وہی چیز وفا کی حکومت کی طرف سے بھی ہونی چاہیے مجھے نہیں پتا جہاں تک انڈی میں کو وفا کی حکومت نے دیا ہے لیکن مجھے کوئی بھی ایسا ویب پیج ایسا کوئی مسودہ ہو وہ بتا دیں جہاں انہوں نے ایک پائی پائی کا ہمیں حساب دیا ہو تو یہ دونوں طرف سے چلے گا اور ایک اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوارڈنیشن وہ جہاں وزیراعظم صاحب بیٹھیں اور یہ اسی وقت اگر وہ عوام سے بات کر رہے ہیں تو چاروں مزرع آلہ کے ساتھ مل کر کیوں نہیں کبھی ایک پریس ٹاپ کی یا دونوں ہمارے جو مین لیڈرز ہیں اپوزیشن کے اور جی یو آئی کو لکھے آئیں جماعت اسلامی کو لکھے آئیں این پی کو لکھے آئیں ایک صرف ایک تصویر ہی خدارہ اکیچا دیں جہاں ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن اور وزیراعظم ساتھ مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بیٹھے ہو یہ اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرو نفیس ابی بی اس پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب اکثر نہیں حالی میں جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ریک پریس کانفرنس کی وزیراعظم میں اس میں تو جو بھی حالی کے پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ ہم یہ جو لوکڈاؤن ہے اس میں جو ریلیکسیشن ہوئی ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ معیشت کو بالکل جام رکھیں لیکن آپ کہیں نہ کہیں آپ کو سٹرک لوگ ڈاؤن آپ کو کرنا ہوگا وہ ایک مہینہ ہو دو مہینہ ہو آپ کو کرنا ہوگا لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ریلیکسیشن کی اس کے اوپر جو بھی آپ معیدہ ہوا سندھ حکومت کی طرف سے جو وہاں لوگ تھے بلکہ سوسط منسٹر تھے انہوں نے واپس آ کر کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ تنازع بڑھے اور جو جو وفاق سے فیصلہ ہوگا اس ہم آگے بڑھائیں میں ایک چھوٹی سی بات آید کہ میں چاہوں گا آپ درست کہ رہیے لیٹ لی ایسا ہی ہوا اور آپ کی سندھ کی کیبنٹ سے ایسی آوازیں آئیں جس کو اپریشیٹ کیا گیا پرائم نیسٹر صاحب کے ایفرٹس کو اور پرائم نیسٹر صاحب کے ڈیسیئن کو پھر وہی جو چیز ہے وہی پہ آ جاتی ہے بیک ٹو سکیر ون والی سیچویشن بار بار آ جاتی ہے اور وہ ایک ہی سوال اٹھتا کہ ہم جو یہاں پہ اتنا پیسہ تقسیم ہوا سندھ کے اندر ابھی لیٹ لی اور جو ریلیف دینا تھا لوگوں کو اس کا حساب کتاب ہے لوگوں کو راشن پانی نہیں ملا وہ بھی ایک سوال اٹھ جاتا ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ میں ایک بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ تفصیلاً بیان کر رہی تھی کہ وہاں پہ ایشیوز کیا ہیں کہ یہاں پہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے سندھ گورنمنٹ کو فیڈل گورنمنٹ کے اپنے ایشیوز ہیں فیڈل گورنمنٹ یہ کہتی ہے جناب کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہاں پہ جو پیسے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہاں پہ کاغذوں میں تو ان کو اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ موجود ہیں لیکن ان کی ڈسپرسمنٹ نہیں ہوتی دونوں کو گلے شکوے ضرور ہیں اس کا حل آج ضرور نکالنے کوشش کریں گے میں واپس ساؤں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جیسے میں نے آپ سے ارز کی تھی ڈاکٹر طارق فضل چودری صاحب مسلم لگنون سے میرے ساتھ موجود ہیں علی نواز صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے طارق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ آپ بڑے اچھا آپ لوگوں کی پارٹی کا میں پچھلے دو چار روز سے دیکھ رہوں بڑا ایک ریسپونس بڑا اچھا آ رہا ہے حکومت کو آپ ایک فری ہینڈ دینا چاہتے ہیں کارپرائیٹ کرنا چاہتے ہیں لگتا ایسے ہے چاہے بلوچستان کی گورنمنٹ ہو یا پنجاب اس کنسرن وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز جو ہے behind the scene جو ہمیں شاید ابھی میڈیا کے سامنے نہیں آرہی وہاں پہ آپ لوگ آ یا all out to destabilize the گورنمنٹ is it so جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ کو destabilize کر رہے کے حوالے سے یا سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی بھی پارٹی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ میدان عمل میں ہے یہ سیاسی کا میدان ہے اس میں اپنی جاری جاتی ہیں لیکن اس وقت تمام پارٹیاں اور اپوزیشن کی بالخصوص میں بات کر رہا ہوں وہ مکمل طور پہ کوشا ہے جو جس جگہ بھی ہے اپنے طور پہ قصہ ہم اپنے طور پہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کریں ملک جی اپنے لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا ڈاکٹرز کے لیے پیرامیڈکس کے لیے جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ جو ایک آپ یہ کہیں کہ اپنے طور پہ ممکن تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قابل عمل محصر یا مفید تجاویز حکومت کو دیج جا سکتی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ دیتے رہے کہ اس طرح بہتر انداز سے عوام جس بھی جا سکتی ہے بہرحال کوئی بھی جماعت اور بلخصوص میں اپنی جماعت کی بات کروں سوائے اس بات کہ ہم اپنے لوگوں کو نجات دلائیں اس بات سے اور اپنا اس میں مصفت کردار عبیاء کریں کوئی منسی ایکٹیویٹی آپ کو بلکل اس طور میں نظر نہیں آئے جو بڑی ایک بہت اچھا انکریجنگ بات ہے میں پوچھنے ہی چاہوں گا کہ شباز شریف صاحب واپس آئے پھر واپس سائیں گے نہیں ابھی فیلال تو ان کو جانے کا کوئی ایسا پروگرم نہیں ہے یعنی شیخ صاحب کی صحت کے حوالے سے پہلے بھی وہ وہاں میں کیا پذیر تھے اور خدا نہ خاص تھا اگر میاں صاحب کی کوئی مجر سرگری ہوتی ہے یا اس مشاورت کے لیے یا اسے قبل یا اس کے بعد اگر کوئی آپ کو کوئی اور بات کرنے کو نہ ہو تو پھر شباز شیف کو لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ شباز صاحب نے یا ایسے پہلے بھی یہاں پہ اپنا کردار بخوبی نبھائے ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ اپنا کردار نبھائیں گے ڈیٹر نہیں کیا جا سکتا اس لئے ہم لوگ ڈسکس ضرور کرتے ہیں مریم بی بی کا جانے کا کوئی ارادہ ہے کوئی عدالت سے رجوع کیا جائے گا کوئی کپلی لی جائے گی مزید مریم بی بی کا بلکل ارادہ تھا چونکہ وہاں پہ دوکٹرز کے جو فیصلے ہیں کہ میجر انٹرونشن میانو عشیق صاحب کی خاص طور پر جو ان کی ہارٹ کی پویشن تھی اس حوالے سے پلین کر رہے تھے اور مریم بی بی کی خواہش تھی اس سٹیج پر وہ اپنے والد کے ساتھ ہو اور جب حکومت نے ان کو اجازت نہیں دی تو انہوں نے عدالت اس کے حق میں مریم عشیق فیصلہ دیں گے اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے گی اس کے بعد پھر ان کا یہ فیصلہ ہوگا کہ موجودہ صورتحال جو بلکل ایک نئی صورتحال ہے پاکستان میں اس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے مریم عشیق صاحب صاحب کو مدہ نظر رکھتے ہوئے کس وقت وہ جاتی ہیں اور کتنے دنوں بھی جاتی ہیں یہ جو ہے کافی پاکستان کے اندر بھی ولیٹائل ہے تو وہ پھر ظاہرہ فیصل ہم کریں گے لیکن ان کی شدید خواہش ہے پہلے بھی تھی اب بھی ہے کہ وہ میاں صاحب جس وقت ایک بڑی مشکل زیارہ کی صحت کے حوالے سے چند فیصل دکٹرز نے کرنے ہے فیملی نے کرنے ہے اور ان کی پرانی ایک علمیٹ ہے اس سے پہلے بھی ان کی ملٹیپل سنجریز اور پروسیجرز ان کے ہارٹ کے حوالے سے ہو چکے ہیں تو ان کی اس کنڈیشن کے بعد فیملی جائیں گی انشاءاللہ اچھا یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میہ صاحب کی انویہ نواز شریف صاحب کو انہوں ہسپٹلائز ہونا تھا ان کی کوئی سرجری پیننگ تھی لیکن وہ نہیں ہو پا رہی کیوں نہیں ہو پا رہی کیوں ڈیلے ہو رہا ہے پہلے تو کرسمس آگئی پھر اس کے بعد کچھ مینج کرنی تھی چیزیں مختلف ممالک سے کوڈنیشن کرنی تھی ڈاکٹرز کے ساتھ لیکن وہ ڈیلے کیوں ہوتا جا رہا ہے کیا وجوہات کہیں جی رانہ صاحب میں یہ ایک پولیٹیکل سوال نہیں ہے یہ چیکنیکل سوال ہے اور میں ہی داکٹرز آپ کو چیکنیکل جواب ہی دوں گا لیکن عمر کے مختلف حصوں میں ایک ہی طرح کا جو پروسیجر ہوتا ہے اسے کرنے کے انداز اور وہ فیصلہ ہوتا اس پروسیجر کو کرنے کا وہ مختلف ہو جاتا ہے ایک پروسیجر اگر پچیس سے تین سال پہنتی سال کے نوجوان سے کیا جائے تو بڑا ایک آسان ہوتا سرجن فیصلہ ہوں جہاں انواشین صاحب ہیں اور آپ کی جو کگنیز ہیں وہ بھی کمپرومائز ہوں ہائی شگر لیول تو پھر آپ کو ملٹیپل کنسلٹنس کی رائے کے بغیر اور ان کی طرف سے آپ یہ کہیں کہ اجازت یا انیو سی کے بغیر آپ اس پیشن کی سرجری نہیں کر سکتے انیستیزیا والے رسک نہیں لیتے کہ ایسے مریض کو انیستیزیا دیں اسے دہوش کریں جب اس طرح ملٹیپل سرزیز ہو چکی ہو اور اس کے مختلف کمپلیکیشن ہو اور وہ جو آپریشن ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ بڑا رسک ہو سکتا ہے جس رسک سے اس وقت گزر اس کے لیے زیادہ جان لیو ثابت ہو سکتا ہے اگر تمام احطی تدابیر نہ اختیار کی گئی تو اس لیے میہ صاحب کا کیس چونکہ ایک کمپلیکیٹی کیس ہے ملٹیپل ڈاکٹرز اور سرزیز اور کنسلٹنس اس میں انوالو ہیں ان سب کی اجازت کے بعد ان سب کی گرین سگنل کے بعد کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ رسک لے گا اور آپریشن کرے گا اس کا بغیار ممکن نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے اور اس چند دن اپنی بیٹی کا انظار کروں گا اگر وہ آئے تو بہت 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 مناسب ہے لیکن اگر کوئی خدا نہ خاص تحسی صورت ہوتی جس میں سرزیز ضروری ہوتی دکٹر سمجھ تے اس وقت جان بچانے کے لیے پوری سرزیز ضروری ہے مریم نواز صاحبہ کے انتظار کی بغیر سرزی کرانے پیار پہ سب کی یہ رائی تھی لیکن اب دکٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت میں یہ پروسیجر کرتے ہیں کوئی اندازن بتائی آپ نے بڑی تفصیلاً بات بتائی تاریخ فضل چودری صاحب اور بڑا آپ نے کلیر ساری چیزیں رکھ سامنے سنگا کہ اس کا فیصلہ تاریخ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تاریخ صاحب کی لائن ڈراب ہو گئی میں علی نواز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں علی نواز صاحب آپ نے ڈاکٹر نفیسہ بی بی کے بھی جو کنسرنس سے وہ بھی سن لی تاریخ فضل چودری صاحب کی پلیٹیکل ٹاک بھی سن لی اور جو میڈیکل سائٹ پہ جو کنسرنس ہیں ڈاکٹرز کے وہ بھی سن لی مریم بی بی ڈیفنیٹلی اپنے والد کے پاس جانا چاہیں کیوں نہیں جانا چاہیں گی ان کے والد ہیں اور اگر ان کے والد کی طبیعت ناساز ہے اور ان کے والد بھی چاہتے ہیں اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے پاس ہوں گے وہ ریفنیٹلی وہ جانا چاہیں گی اور وہ کوشش بھی کریں گی پہلے آپ دکٹر صاحبہ کا جواب دے جیئے کہ دکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیلا آپ لوگوں پہ کہا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کمپیٹ مت کریں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ اور باقی آپ بیٹھیں گے تو وہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے جی علی نواز صاحب آر تینک یو مبشی بیٹھ میں تو سمجھا تھا میں شو میں ہوئی نہیں نہیں آپ شو میں اس لیے نہیں آپ حکومت میں ہے نا اس لیے ہم نے آپ کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے آج اس میں دورت سمجھنے والی بات ہے مبشی بھائی مجھ تھوڑا ٹائم دیجئے گا نیشنل کارڈنیشن کمیٹی بنی ہوئی اس کے میمبرز کون کون ہیں پرائم منسٹر صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں آپ کی اپی افواج کے کچھ لوگ ہیں آپ کے چار وزیراعالہ ہے گلگل بلتستان کا وزیراعالہ ہے ازاد جمہ کشمیر کا وزیراعالہ ہے اور یہ سارے مل کے ایک فیصلے کرتے ہیں ابھی تک جب سے کرونا شروع ہو ہے متواتر اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں پرائم نیشنل کمانڈ سینٹر ہے جس سارے وزیراعالہ سارے سیکٹریز سارے جن جن لوگ کا اس کے اندر کوئی نہ کوئی رول ہے وہ سب موجود ہوتے اور سارے فیصلے مل جل کے فیصلے سے ہوتے اس سے پہلے اٹھاروی ترمین جو پیپلز پارٹی اس کا کریٹ لیتی ہے ساری چیزیں جو ہیلس ریلیٹی ہیں انہوں نے پہلے لوگ ڈاؤن کا انتظار کیا کریٹ لیتے 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 آپ اس میں سمجھ نہیں کی یہ بات ہے یہ بلکل عجیب سی بات ہے بھائی وزیر اللہ موجود ہیں اس سے پہلے سپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس میں خان صاحب نے لیڈ کیا اپنا پوائنٹ ہو دیا شباز شریف صاحب بھی 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 صاحب بھی تھے اور آہندہ بھی پارلیمنٹ کا جلاس بھی بلانے کی کوشش کی جاری اور انشاءاللہ ادھر بھی یہ مسائل ایسے نہیں ہے بہت ساری چیزیں جس ہم کر سکتے ہیں بہت سارے ایشوز جس کے ہم پر سکر رہے تو یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا کس طریقے پہ کیا ڈیسیزیں ہوتے اب ایک نیشنل کارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ایک فیصلے ہوئے 98% فیصلے کے ساتھ ہوئے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی تھوڑا محول خراب ہوا اس کو بھی کوشش کرنا ہے تو فیڈل تو کرنے کو تیار ہے ہمارا پوائنٹ آئیو تھوڑا ڈیفرن پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آئیو ہے اور میں اس کے پر بلکو یہ نہیں کہتا خدا نا خاصتہ پیپلز پارٹی یا مراد علی شاہ یا بلاول بٹو یا ہماری پارٹی چاہتی کسی مقابلہ بھی کرنا ڈیویلپ اور انڈر ڈیویلپ کنٹری کے سینیریوز گراؤنڈ ریالیٹی کے بہت ڈیفرنٹ آگر مباشر بھائی ہم مجھے کہیں کہ آج میں نے فیصلہ کرنا جیمنی میں بیٹھ کی اور میرا فیصلہ میٹر کرے گا تو شاید میرا فیصلہ ٹوٹلی لائن سے نیچے رہتے ہیں وہ بشے بھائی جو پاورٹی لائن کیا ہے اور اس بریکٹ سے تھوڑے سے اوپر چلے جائے شاید کوئی ٹری ڈالر کوئی فور ڈالر کوئی فائی ڈالر ار ڈے کمار رہا ہوگا پچاس پرشنٹ لوگ پاکستان میں ایسا جو ڈیلی بیسز میں اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو خدارہ اگر آپ سمجھیں آج بھی پوری دنیا کے پاس آج تک پتا نہیں کہ وہ بھا کب تک چلے گی ہم نے ڈیلی بیسز پر بیٹھ کے کوئی اس کی سٹیٹیجیز بنانی ہے سٹیڈیز چینج بھی ہوں گی نئی بھی بنے گی ایمپلیمنٹ بھی ہوں گی واپس بھی لیے جائیں گے کچھ فیصلے نئے فیصلے بھی کیے جائیں گے کیونکہ یہ پہلی دفعہ پوری دنیا کے اندر گیا بہت ساری ریلیٹڈ انڈسٹری کو کھولا گیا کیوں کھولا گیا آپ اپنے ملک ملک بنانا چاہتے ہیں اپنے انڈسٹری کو کھولا اسی طرح ہم چاہ کیا رہے ایک طرح اپنی کپیسٹی بیلڈ کر رہے آج دیکھیں انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک ہم تیس ہزار ٹیس روزانہ کی کرنے شروع کر دیں گے اس کی کپیسٹی ہم بیلڈ کر رہے ہیں ونٹی لیٹرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ماسکی فیکٹریز لگا رہے ہیں آج آپ نے سنو ہوگا اس کے لیے بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے آپ نے کرونا ٹائگرز کے نام سے ایک فورس کھڑی کی ہے جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کتنے سولہ ہزار سے زیادہ میرے خیال ڈاکٹرز اس کا اندراز کر چکے ہیں آم ریٹائرڈ فورسز کے لوگ آ چکے ہیں بیروکرسی کے لوگ جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں وہ آ چکے ہیں یوت ان رول ہو چکی ہے ایک پورا مومنٹم بنا کہ ایسا قوم اس کے خلاف لڑنا پڑے گا ایک ایک کی سمجھا دیں بہت آسان ہے اور یہ بات ایک جو پولیٹیکس اس وقت نون لیگ کر رہی ہے وہ بلکل یہی چاہ رہی ہے پوری طرح سپورٹ کر رہی گورنمنٹ کو اور واقعی وہ بلکل گورنمنٹ کے اس میں ڈاکٹر صاحب میں بھی کافی ڈیٹیل میں بات کر چکی ہیں آپ نے بڑی تفصیلا بات کر لی میں بزید بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بار بار کہا جا رہا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت قریب آتا جا رہا ہے مجھے معذرت کے ساتھ آپ سب سے مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ لیکن جانے سے پہلے میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا اور وہ یہ ہے جناب کہ ہوتا ہے سارے صوبوں میں ہوتا ہے حکومتوں میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فرنٹ مین ہوتے ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب جو لوگ ہوتے ہیں اقتدار میں بیٹھے ہوتے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے اور ان کے نام پہ آگے کوئی نہ کوئی کاروبار یا اپنی دکان سے جا کے بیٹھا ہوتا ہے نام ان کا چل رہا ہوتا ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ اقتدار میں لیکن آگے وہ دکانیں کچھ مختلف لوگ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی